اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل بلکل وہاں قدر اللہ دولت کے امبار مل جائیں گے نحمدہو ونسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل سوالوں کے جواب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتسپ پر میسج کر دیئے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور جڑ جائیے اور روٹیفکیشن ضرور لاؤ کیجئے گا تاکہ اس طرح کی سوالات کے جوابات جب بھی اپلوڈ ہوں آپ تک نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے یہ آپ کا منپسندیدہ چینل ہے اس چینل سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اس رمضان المبارک میں اگر آپ اپنے تعاون سے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو یقین جانئے درج کر لیا جائے گا اور جہاں جہاں ہماری طرف سے اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کے موازین حسنات میں بھی اسے نوٹ کر لیا جائے گا انشاءاللہ تو براہ کرم سٹارٹ سپورٹنگ فرم ٹوڈے اوار چینل جدہ نو ٹی وی جدہ کو آپ آج سے ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیں دو سوال ہیں رمضان المبارک میں وفات کرنے اگر ہو جاتی ہے تو کیا اس کو عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں اگر ہم چیزیں خرید لیتے ہیں کپڑے تو پھر حساب کتاب سے بھی ہم بچ جاتے ہیں ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے آپ رمضان میں مریں یا جمعہ کی دن مریں یا رمضان میں خریدیں یا جمعہ کی دن خریدیں آپ کو حساب کتاب سے دینا ہی دینا ہوگا آپ کے لیے کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں ہے رمضان کے حوالے سے کہ ایک شخص رمضان میں اگر مرتا ہے صحیح حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے شیخ عبدالعزی بن باز مفضل مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ ایک شخص رمضان میں مرتا ہے تو کیا اسے حساب و کتاب میں اس کے لیے راحت ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا شیخ نے فرمایا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے قبر کا عذاب سے بچنے والا قبر کے عذاب سے بچانے وہ اعمال ہیں اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں آپ رمضان میں مریں یا غیر رمضان میں مریں آپ محفوظ ہیں لیکن اگر آپ نیک عمل نہیں کرتے بدعقیدہ ہیں تو آپ رمضان میں مریں بیت اللہ کے اندر دفن ہو جائے تب بھی آپ کو اللہ کی ناراضگی سے کوئی بچا نہیں سکے گا تو مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے چاہیے اگر ہم اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دوسرا سوال ہے سورہ کاؤسر کے بارے میں وہ ساری ویڈیوز ہیں دیکھئے سنیئے یہاں وہ آپ نے جو مجھے سورہ کاؤسر کا عمل بتایا تھا جی سورہ کاؤسر کا عمل میری ایسی تقدیر بدلی کہ ماہ رمضان میں ہی میری ایک ایسی صورت بن گئی تھی جس سے میرا سارا قرض ختم ہو گیا جس سے میرا سارا قرض ختم ہو گیا گاڑیاں لے لی کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا اور میں تو جناب رمضان المبارک میں جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے کے بعد سورہ کاؤسر کا وظیفہ اس نے تو میری کائہ ہی پلٹ دی سورہ قدر پڑھی تو جمعہ کی دن میں مالہ مال ہو گیا اور ایسے یہ قصے خود گھڑتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو بنا بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میری ملاقات ہوئی تو وہ بی ام ڈبلو میں گھوم رہا تھا میری ملاقات ہوئی تو اس نے جناب سوٹ پہناوا تھا میری ملاقات ہوئی تو اس عورت کے ہاتھ میں اتنا موٹا کنگن تھا اب یہ خود ہی فبریکیٹنی سٹوریز بنا لیتے ہیں میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز ان کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تو ہم نے ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کری اللہ کی قرآن کے ہم نے اس کو قدر ہی نہیں کری کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن کیا قرآن کریم کو پڑھ کر جو قرآن کریم جس پر نازل ہوا کیا سورہ کاؤسر کی یہ فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے جی نہیں آپ علیہ السلام نے سورہ کاؤسر کی فضیلت بیان نہیں فرمائی ہے بلکہ آپ اس طرح کی جو فضیلت سورہ قدر کی اور دیگر صورتوں کی منصوب کی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام فبریکیٹن ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث سے وظیفے ہیں مسلم رضی اللہ تعالی آنہا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھو جو مانگو گی اللہ رب العالمین دے دے گا جو چاہو گی اللہ تعالی حطا فرما دے گا تو یہ نیکیہ بٹورنے کا رمضان مہینہ ہے بدتوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے من عمل حملن لیسا علیہ امرنا فہو رد کوئی کام اگر کرتا ہے اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے نقابل قبول ہے یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہو یہ سورہ قدر کا وظیفہ ہو ان کی عظمت اور شان سے کسی کو انکار نہیں ہے ایک حرف پر دس نیکیاں اور علف لا ممیم پڑھنے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس پر نیکیوں کا آپ کو انشاء اللہ تعالی انبار اللہ تعالی آتا فرما دے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے گی بی ایم ڈبلو میں آپ گھومنے لگیں گے اور نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے چینل کو اس بدقیدگی کو دور کرنے والا بنا دے لوگوں کی قرآن و سنت سے محبت کو اجاگر کر دے اور یہ فہم ان کو ہو جائے کہ ہمیں اگر ترقی چاہیے کاروبار میں برکت چاہیے تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور انہیں احادیث پر عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوں اپنا بہت خیال لکھیں میں دوبارہ سے ارز کروں گا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اس چینل کو اگر آپ ابھی تک سپورٹ نہیں کر پائے ہیں تو پلیز سپورٹ کیجئے ہم سے پوچھئے کہ آپ کیسے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے جوائن ممبرشپ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے اور اگر آپ ایس ٹی سی پی سے بھی اپنے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے سعودی عرب میں جو لوگ مقیم ہیں وہ ایس ٹی سی پی سے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں شکریہ